ہلو ایویون ای ہوپ دس میسیس فائنڈس یو فٹ اینڈ فائن مائی نیم ہے ششانگ تیاغی جہاں پر ہم ایک خوشل ایشو کو سمپلیفائی کرتے ہیں آپ کے لیے انڈیا پاکستان ریلیشنز پر بات کی جائے اور بلیچستان پر گہرائی سے بات نہ ہو جانکاری وہ بات چیت نہ کافی ہو بلیچستان کافی سامنے سے کافی زیادہ چرچہ میں ہیں کچھ ایسی ہیڈلائنز آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی نہیں دیکھی تو دیکھ لیجی بلیچستان جل رہا ہے اور پاکستانی آرمی کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بلیچستان فائٹرز کی ڈیمانڈ ہے ایک انڈیپینڈنٹ بلیچستان یعنی کہ ایک پرثک راشتر ایک الگ نیشن بلیچستان کے والا پاکستان کے لیے ایشو نہیں یہاں پر انڈیا کے بھی انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں یہاں پر چائنہ کے بھی انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ پوری سٹوری کو جاننا ہے ہمیں لیکن شلیئے شروعات کرتے ہیں کچھ لائن سے مرسٹر حبیب جلیب اب بلیچ نیشن جارہ سنیے مجھے جنگ ای اجادی کا مزہ معلوم ہے بلیچستان پر ظلم کی انتہا معلوم ہے مجھے زندگی بھر پاکستان میں جینے کی دعا نہ دو مجھے پاکستان میں ان ساٹھ سال جینے کی سزا معلوم ہے پاکستان کے چار پروینسز یعنی چار راجیوں میں سے ایک راجے ہے بلیچستان لیکن 44% ایریا پاکستان کا بلیچستان میں آتا ہے انٹرنیشنل بورڈرز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایران اور افغانستان اور اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں تو ادھر آپ کو سندھ دیکھ رہا ہوگا یہاں پر پنجاب ہے یہاں پر کھابر پکتونوہ ریجن ہے اور یہاں پر فیڈلی ایڈمسٹرل ٹائبل ایریا ہے یعنی کہ یہ ایڈیا ایڈیا ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے اسلام آباد سے یعنی کہ چار راجیوں میں ایک بلیچستان ہے انٹرسٹنگ پوائنٹ پاکستان کی پرسپیرٹی جو سٹریٹیجک ایمپورٹنس کے لیے کوسٹل لائن ایمپورٹنس جیسے کی ہر ایک کوسٹل نیشن بلیچستان اگر الگ سے نیشن بن جائے گا تو اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جائے گا two by third of the کوسٹل لائن یہ اگر پاکستان کی کوسٹل لائن آپ کو دکھ رہی ہوگی تو اس میں سے دو تیہائی بھاگ تو کیول پلیچستان کے پاس ہے اور یہی پر وہ گوادار پورٹ چائنہ ڈولپ کر رہا ہے اور جس کو مانا جاتا ہے ایک انسرکلمنٹ سٹریٹیجی ہے اگینسٹ اسکاسلی پوپیلیٹڈ ایریا ہے یعنی کہ پوپیلیشن ڈینسٹی کم ہے اور یہ بھی ایک کارن ہے کہ پاکستان کی حکمت یہاں پر جو سیپریسٹ گروپ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہے کیونکہ کئی سارے سیف ہیونس اس ایریا میں آسانی سے مل جاتے ہیں اب جرہہ ہسٹری جانتے ہیں پلیچستان کی دیکھیں آزادی سے پہلے پلیچستان ایریا اس کے کنٹرول میں تھا پرشارس کے کنٹرول میں تھا یہاں پر چار پرنسلی سٹیٹس ہو دی اور پرنسلی سٹیٹس کالت راسپیلا، خرن اور ماکران اور برٹیشرس نے ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کیا ہوا تھا دیکھیں جو کلت ہے اس کو ہم پیجر سٹیٹ مانیں گے اور اس کو ہم مانیں گے کہ یہ سٹیٹ آف کلت ہے اور یہاں پر خان آف کلت would be the prominent person who is going to rule this اب ساتھ میں کچھ ایریاز برٹیشرس کو چاہیئے تھے اپنے ٹریڈ روٹس کے لیے تو خانت کلت کے ساتھ انہوں نے سکھی کری اور وہ ایریاز انہوں نے دے لیے ایک ایسا ارینجمنٹ یہاں پر چل رہا تھا اور آپ کو پتا ہی ہوگا جب انڈیپینڈنس برٹیشرس نے دی تو پرنسلی سٹیٹس کو موقع دیا تھا آپ چاہے انڈیا کا پارٹ بنے چاہے پاکستان کا پارٹ بنے چاہے آپ انڈیپینڈنٹ ہو تو اس ٹائم پر اب اس ٹائم پر یعنی کہ ابھی پارٹیشن نہیں ہوا تھا اب یہ باتیں چل رہی تھیں تو اس ٹائم پر انزومن وطن بلجستان نامہ کے ایک پارٹی تھی جو کافی پاپلر تھی on ground in this area of بلجستان یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں چاروں پرنسلی سٹیٹس میں کچھ 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 وہ کاریک کرتی رہتی تھی تو ایسے میں اس کا اچھا الائنمنٹ تھا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اور اسی وجہ سے یہ پارٹیشن کے خلاف تھی یعنی کہ پلجستان کی ایک راجنیت ایک پارٹی آزادی سے پہلے پارٹیشن کے خلاف تھی یعنی کہ وہ یونیفائیڈ انڈیا چاہتی تھی یونیفائیڈ انڈیا اب آپ خودی سوچ کہ وہ چھتر ہے جس پر پاکستان بننے جا رہا تھا تو ایسے میں جننا صاحب کیا کریں گے تو جننا صاحب نے سٹارٹنگ میں کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں خان آف کلت آپ سٹیٹ آف کلت ایسا انڈیپنڈنٹ نیشن بنا لیجیے ایک سوورن ریپبلک بنا لیجیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ریال انٹینشن نہیں تھی جننا کی تو یہ والی بات ہو گئی کہ اگر یہاں پر بات اٹھ رہی ہے انٹی پارٹیشن تو اگر ان کو سپنے دیے جائیں کہ الگ سے آپ راشت بن جائیں گے تو شاید وہ جو کچھ لوگوں کا سپورٹ ہے توورٹس یونیفائیڈ انڈیا وہ شاید کم ہو جائے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کچھ ہی سمیں بات مینز اگست نائنٹین فورٹی سیون میں ہمیں بتا لگتا ہے کہ ایک کومینی کیس ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ان انڈیپنڈنٹ سوورن سٹیٹس تو کلت کلت تک کینگ کنٹرول اوور دیز ایریاز لیکن اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون میں کیا ہوا دنہ جی پلٹ گئے دنہ چینجز اس مائنڈ رگارڈنگ سٹیٹس آف کلت ان وہ اس اس ڈیمانڈ فور کلت تو فارملی جوائن سٹیٹ آف پاکستان کہ اب آپ آدھیکرت روپ پاکستان کا بھاگ بن جائیے تو خان آف کلت ریفیوز یہ کیا مزاق چل رہا ہے ہم تو نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ اور ہم بھی انڈیپنڈنٹ سوورن سٹیٹس اور ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں تو ایسی استیتی وہاں پر چل رہی ہے اب اس پر دیکھئے مستر تلک دیویشیر ہے جو کی نیشنل سیکیورٹی بورڈ میمبر ہے انڈیا کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائم پر خان آف کلت کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور زبردستی ان سے انسٹرومنٹ اف ایکسیشن پر سائن کر آیا جاتا ہے جبکہ بلوچستان کی جو تو پارلیمنٹ ہاؤسز تھے انہوں نے نیگلیکٹ کر دیا تھا کہ بھئی ہم پاکستان کا بھاگ نہیں تو یہ تو ایک زبردستی حالانکہ پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیریٹیو ہے جو بنایا گیا ہے بلوچستانی نیشنل مو ٹربل کرنے کے حالی کی اس ٹائم پر کچھ اور بھی ہو رہا تھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں پاکستانی حکومت نے ایک شاہی زرگا بلائی اس بلوچستانی چھیتر میں شاہی زرگا کا مطلب ہے کہ چھیتر کے جو ٹرائبلز تھے ان کے ایلڈرز کو بلائیا گیا اور ان کی ایک آپ مان لیجئے کہ ان کے ایک سبحہ کرائی گئی اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں چاہے وہ آپ کا کھیبر پکتونوہ ریجن ہو چاہے بلوچستان ریجن اور ایون چاہے افغانستان ریجن ہو اس میں جرگا کا رول کافی پاپلر ہے تو یہ جو شاہی زرگا میں جو ایلڈرز تھے انہوں نے فارملی مان لیا کہ ہم تو بلوچستان کو چاہتے ہیں پاکستان کا بھاگ بن جائے جو خان آف غلط تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے شاہی زرگا بلائی ہے میں تو مانتا ہی نہیں کہ ادھکارک روپ سے بلوچستان کو پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ لے سکتے یہ کون ہوتے ہیں خان آف غلط میں ہوں برٹیشرز کے ساتھ ارینجمنٹ جو تھا پرنسلی سٹیٹ کا وہ میرا تھا اور یہ جو آپ نے زرگا میں کچھ ٹرائبل ایلڈرز بلائے ہیں ان میں سے کچھ ایلڈرز تو وہ ہیں جو برٹیش کو ہم نے چھیتر دے دیئے تھے ان کے ٹرائبل لیڈرز ہیں یہ پرنسلی سٹیٹ جو غلط ہے اور جو یہ لاس بیلا خرن این ما کرانے ان کے لئے فیصلہ کیسے لے سکتے حالانکہ پاکستان کی حکومت نے سمجھ گئے تھے کہ یہ خان آف غلط تو ہمارے پکڑ میں آنی رہا تو کم سے کم یہ شاہی زرگا کے تھرو ہم کم سے کم اپنے فیصلے کو لیجٹیمیٹ دکھا سکتے جنتہ ایسا چاہتی لیکن یہاں پر اس بات کو نگلک بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد پاکستانی آرمی ڈائریکلی کیپچر کر لیتی ہے اس بلجستان ایریا کو اب ڈائریکٹ کیپچر ہوتا ہے اور لوگ تیار نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کے مند میں تو تھا کہ ہماری ایک الگ ایتھنیسٹی ہے الگ کلچر ہے الگ پہچان ہے ہم تو ایک الگ راشت بنائیں گے اگر یونیفائیڈ انڈیا نہیں بن رہا تو الگ سے راشت بنائیں گے تو ایسے میں ان کے خلاف ہوتا ہے ٹورچر آربیٹری ایرسٹ ایگزیکیوشن یہ کہا جاتا ہے کہ دوہجار چھے تک قریب چار ہزار لوگ گائب کر دیے گئے پاکستانی پورسز دوارہ پاکستانی آرمی اور آئی ایس آئی دونوں ہیں اور اس میں سے کافی لوگ سٹوڈنٹس ہیں اور پولٹیکل ایکٹیوست ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں گئے سیپریٹسٹ ڈیمان کرتے ہیں کہ دیکھئے بلجستان پاکستان کا بھاگ نہیں ہے یہ الگ راشت ہے اس کو دبا کر ساتھ رکھا گیا ہے اس کو آزاد رکھا جائے اب ریزنز کیا ہیں سیپریٹس مومنٹ کے پہلے وہ سمجھتے ہیں دیکھیں میں کہنا چاہوں گا تیر پراؤٹ پوائنٹس پہ آپ کو دھیان دینا ہوگا سب سے پہلے تو رائپ ایتھنک کانفلکٹ مطلب کیا ہوا کہ بلوچ بلوچستان چھتر میں جو ایتھنی سیٹی ہے جو ٹرائبلز ہیں وہ اپنے آپ کو الگ مانتے ہیں اور چھتر کی ایتھنی سیٹی پاکستان کی ادھر چھتر ہیں یعنی کہ جنڈی پوپلیشن پنجابی پوپلیشن ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستانی حکومت میں یعنی کہ ایڈمنسٹریشن میں آرمی میں ہر جگہ ہے کون لوگ ہیں پنجابی لوگ پنجاب پروینس جو ہے سب سے پاپلیس پروینس ہے اور اس کے لوگ ہی زیادہ تر پاکستان کے سارے افیر سارے جگہ منیج کر رہے ہیں جبکہ بلجستان ایریا بڑا ہے لیکن پوپلیشن کا اور ساتھ ساتھ پوورٹی انیمپلائمنٹ بیکورڈنس ان ترمس اف ایڈیوکیشن تو یہ ایک ڈسپیریٹی بلجستان کے لوگوں میں کافی پہلے سے چلتی آ رہی ہے اور آج بھی موضود ہے یہ گیپ آج بھی موضود ہے ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے ہمیں چونکہ ہم پرشاسنک دھاچے میں ہے ہی نہیں ہمیں کبھی ملایا ہی نہیں گیا ہمارے لئے اتنا کچھ کرا ہی نہیں گیا ہمیں تو بلکہ لوٹا گیا ہے ہم اس اینگل پر بھی آئیں تو ایک تو ہے رائپ ایتھنک کنفلکٹ ایتھنیسٹی الگ ہے خان پان اتحاس ہمارا الگ ہے دوسرا ہمارا ایکسکلوزن ہوا ہے ہمیں الگ رکھا گیا ہے ہمیں گریب رکھا گیا ہے ہمیں شوشت کرا گیا ہے پولٹیکل لیول پر بھی ایکانومک لیول پر پولٹیکل لیول پر آپ اینگل سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ پولٹیکس میں پنجابی پروونس سے زیادہ لوگ ہیں ایکانومک لیول پر سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پر گریبی ہے سارن کیا ہے اس پر بھی ہم آتے ہیں پاور سٹرگل بیٹوین ویریس ڈیفرنٹ کومیونٹیز پنجابیز اور پاشتون آگے جا کے آپ کو پتہ لے گا ایک انٹرنیشنل سکولر سٹیفن کو ہی کہتے ہیں بلیوستانی مومنٹ کو بنائے رکھنے کے لیے ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاشتون سے بچا لیں کیونکہ جو پاشتون پرائیب ہے اس ایریا میں وہ آلریڈی پاکستانی حکومت کے سپورٹ سے افغانستان میں نسٹرگل بھی پریوں اور آج کے اگر آپ تالیبان کی ایتھنک پروفائل کو سمجھیں پتہ لے گا پاشتون پاشتون افغانستان کے بورڈر پاکستان کے بورڈر کے اس پار بھی ہیں اور پاکستان کے بورڈر کے اس پار بھی ہیں اور یہ پاشتون ایتھنیسٹی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں الگ پاشتونستان ان کی الگ سٹوری ہے تو یہ الگ پاشتونستان چاہتے ہیں اپنی ایتھنیسٹی کو کونسلیٹ رکھنا چاہتے ہیں اور ابھی ان کو سکسس مجھے ہے وہاں پر افغانستان میں آپ کو پتا ہے ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہے تو ایسے میں ان کو سپورٹ کرتی آئی ہے پاکستانی کی حکومت طالبان کو پالا ہے نا پاکستان نے اور پھر وہاں پر دیموکرسی کو ہٹایا ہے آپ نے دیکھا ہے یہ سب تو ایسے میں سٹیون کوہی کا کہنا ہے کہ وہ سکتا ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کے سپورٹ میں بنے رہے ہیں اور ایسے میں بلوچستان جب بھی آواز اٹھائے گا کہ ہمارے لگ راشت بننا ہے تو پاشتون کے جو ٹرائبلز ہیں ان کو یوز کیا جائے گا اگینسٹ بلوچستان جو الگ بلوچستان ایزا نیشن کی مانگ کرتے ہیں جو بلوچ لوگ ہیں ساتھ میں دیکھیں یہ ایڈیا ریسورس رچ ہے ریسورس رچ ہے لیکن ابھی بھی بیک ورڈ ہے پولیٹیکلی ایکونمیکلی ایڈوکیشنلی تو اس کا کارن کیا ہے اب اس کے کارن پہ جانے سے پہلے اس کے کارن پہ بھی جائیں گے لیکن اس کے کارن سے پہلے کچھ ایفیکٹ سمجھ لیے جیسے سکس ٹریلین بیرلز آف آئل ان شور اور آف شور آن شور اور آف شور میں نے بتایا آپ کو اگر پاکستان کے ہاتھ سے بلوچستان گیا تو ایسے میں دو تیہائی کوسٹل جائے گا اس دو تیہائی کوسٹل ایڈیا کے ساتھ جو دو سو نوٹیکل مائل سمدری میں جب آپ چلتے ہیں تو وہاں پر جو ایکسکلوٹ ایکنومک زون ہے بششٹ آرتک چھتر ہے وہ بھی جائے تو یعنی کہ ہاتھ سے جائے گا آئل ہاتھ سے جائے گا گیس تو اس وجہ سے کسی احامت پر پاکستان بلوچستان کے سپریٹ نیشن کے سپنے کو دینا چاہتی کیونکہ وہ سٹیٹیجیکلی دیکھا جائے تو پاکستان ویک ہو جائے گا ایکنومکلی بھی ویک ہو جائے گا سٹیٹیجیکلی بھی ویک ہو جائے گا تو یہاں پر بلوچستان کی ایکٹیویسٹ کیا کہتے ہیں پاکستان ایکسپلویٹنگ بلوچستان's ریسورسز اینڈ شیرنگ ویچ چائنا کیونکہ چائنیز کمپنیز کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے اویل این گیس نکالنے کا چائنیز کمپنی کو کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے انفرسٹرکچر بیلڈ کرنے کا اور گوادار پر پورٹ بنانے کا تو کل ملا کر فائدہ چائنہ کو ہو رہا ہے اور کچھ کرپٹ اوفیشلز اور کرپٹ پولیٹیشنز پاکستان کو ہو رہا ہے کیونکہ یہ بھی الیگیشنز یہاں پر لگتے رہے ہیں نقصان کون اٹھا رہا ہے بلوچ اٹھا رہے ہیں بلوچستان پروڈیوز 36 to 45% of the gas of the پاکستان لیکن کنزیوم کتنا کرتے ہیں سترہ پرسنٹ میر سترہ پرسنٹ اور یہاں پر دیکھیں ایک اور انٹرسنگ انگل ہے اور اس سے میں پھر آپ کو کمپیر کروں گا کہ انڈیا میں ارینچمنٹ کیا ہوتا ہے بلوچستان has in fact very rich mineral resources لیکن all the resources in the province are continuously managed by federal government یعنی کہ جو راشت کی سرکار ہے جو کند سرکار ہے وہی ان resources کو اپنا کنٹرول رکھتی ہے تو آپ کہیں گے تو اس میں تو غلط بات نہیں ہے غلط بات یہ ہے کوئی royalty share نہیں ہوتی بلوچستان پروڈیوز جبکہ اگر میں انڈیا کے ارینچمنٹ کی بھی بات کروں آپ کے جو coal reserves ہوں گے mineral reserves ہوں گے تو جو بھی extract کرا جاتا ہے اور جس کے tenders اور جس کا lease والی جیسے central گونہ دے رہی ہے تو ایسے میں کیونکہ resources اس state سے extract کیا جارہے ہیں اس state کے development ایک royalty دی جاتی ہے لیکن ایسی کوئی royalty بلوچ دگوں کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ share جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طریقی deprivation of بلوچستان ہے resources آپ نے لے لیے خرچہ آپ نے ان پر کیا نہیں تو ایک طریقے سے آپ تو اس چھتر کو اور گریب بنا رہے ہیں یہ problem اور بڑھے گی countries most populous province یعنی کہ پنجاب is controlling the military administration and utilize all the resources resources کا use پنجاب والا province کر رہا ہے یہ آپ کو angle پتہ لگیا ہوگا اور جہاں پر کسی بھی چاہے پریوار میں چاہے اس provincial level پر اگر comparison میں دیکھے جہاں پر ان کو لگے گا کہ importance جا رہی ہے دوسرے province تو ایسے میں وہی ہوتا ہے جو ایک پریوار میں ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے پاکستان یعنی کہ وہ کہے گا کہ آپ الگ کر دیجئے right وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں الگ کرنے والے ہم تو الگ تھے آپ نے تو زبرزستیاں میں چکایا ہوا تھا اپنے ساتھ now in addition the government has provided little resources towards social welfare یہ تو ہمیں دیا ہی نہیں royalty اور ساتھ میں social welfare کے لیے بہت ہی کم خرچ کیا ہے اس province میں اور اسی وجہ سے جو ان کی سمسیہ ہیں اس کا ذمہ یہ کس کو دیتے ہیں federal government کو دیتے ہیں اب یہ بہت important angle اگر UPSC آپ سے کوشن بنائے اس میں کی بلوشستان کی جیو سٹریجک importance پر آپ کو کچھ point دینے ہو تو ایسے میں دھیان رکھے گا سب سے پہلے تو it occupies two third of the coastline of پاکستان یہ میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اگر بلوشستان میں کھل بلی مچتی تو ایسے میں اسلام آباد ہل جاتا ہے right گوادار پورٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں گوادار پورٹ اب گوادار پورٹ کس کس طریقے سے important پاکستان کی economic can say prosperity important ہے کیونکہ اس کے ان سبھی ایسیاز میں آسانی سے trade کر سکتا ہے یعنی کہ Central Asia کی بات کریں Europe کی بات کریں US تک بات کریں تو اس روٹ سے they want to connect اس کے بعد gateway ہے Middle East کا وہ تو ہمیں دیکھی رہا ہے Gulf of State of Hermos اور یہ Gulf region ہو گیا اور ایک اور interesting بات آپ کو میں بتا دوں جب پاکستان نے اس بلوچستان کو عدگرت کیا تھا ایکس ایسیڈ کیا تھا تو اس ٹائم پر اومانی لوگ بھی یہاں پر تھے یعنی کہ اومان سے بھی کافی جنسنکیا یہاں پر رہ دیتی especially in this coastal not on whole بلوچستان but in this اور آج بھی اگر آپ یہاں پر بلوچستان کے اس گوادار ایریا میں جاتے ہیں تو آج بھی آپ کو اومانی پوپولیشن مل جاتی ہے اس کے بعد located near the important busy trade route یہ تو ہے ہی اور ساتھ میں ہورٹی کلچر جو بلوچستان ہے وہ dates raisins ایسے جو fruits ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پروڈکشن ہوتا اور پروڈکشن پھر ایکسپورٹ ہو کر یوروپ جاتا ہے تب ہی کارنوں سے بلوچستان ایک important اب مجھے بتائیے کہ چائنہ جیسا ایک مضبوط دیش پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوگا تب ہی کھڑا ہوگا جب چائنہ کا اس میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے چائنہ اپنا فائدہ کہاں کہاں دیکھتا ہے تب سے پہلے تو جو میجر کنٹینڈر ہے چائنہ کا انڈیا اس کو کاؤنٹر کرنے میں گوادار پورٹ کام آئے گا اور پاکستان ایشورنس دے دے گا کہ کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر بلوچ نیشنلسٹ کو ہم سمال لیں گے آپ کو ہی ٹینشن ہو گئی اور ایسے میں یہاں پر چائنہ پاکستان ایکانومی کروڈر بنانا مشکل ہو گیا چائنہ کے ہاتھ سے فسلتا ہوا لگنے لگا تو مجھے بتائیے چائنہ کی نظروں میں پاکستان کی ویسی ہی یا ڈیکریز ہو سیدھ آسان سر آپ خود ہی بتائیں گے سر ڈیکریز کیونکہ انٹرنیشن پولیٹکس میں کوئی دوست نہیں ہو کوئی دوش نہیں ہو جو مائنے رکھتا ہے وہ راشت ہی پاکستان کو اتنا مضبوط ساتھی اپنے ساتھ چاہی انسرکل کرنے میں بھی ہیلپ کر رہا ہے انڈیا کو یہاں پر گوادار بنا دیا وہاں پر انڈیا چھابار بنا رہا ہے ایران کی سائیڈ تو یعنی کہ یہ ایک طریقے سے کاؤنٹر ایک میکینزم ہے انڈیا کے انٹرسٹ کے رائیٹ خیر یہ پوائنٹس آپ یاد رکھئے گا اس کے بعد جو گوادار پورٹ ہے اس میں بھی اپنی سمسی آئے ہیں جو لوکل کومیونٹی ان کا کہنا ہے کہ آپ آج تک سرکار نے اس کا solution ہمارے ایریا میں آپ گوادار بنانا چاہتے ہو چائنا کو لانا چاہتے ہو investment لانا چاہتے ہو لیکن جو گراؤن پر لوگوں کی بیسک سمسی ہیں پیشن کومیونٹی ڈرنکن وارٹر اس کا کیا بلیستان کے جو لوگ ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ریٹرمن اور میں یہاں پر آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بھاشا ہم اپنے سماج میں یوز کرتے ہیں اپنے اپنے اتحاس کے لئے اپنے کنڈکٹ کے لئے اس بھاشا کا سیدھا پربھاؤ پڑتا ہے ہمارے بھوش کیونکہ اگر آپ اپنے اتحاس کو کمزوری سے جوڑیں ہمارے یہاں تو راجہ بس اپس میں لڑتے رہتے تھے ہمارے یہ کمزوری تھی تو آپ اپنے بارے میں کمزور ہی کمزور ہی اس کو ہم کہتے ہیں اس بڑا انگل بھی اورینٹلسٹ سکولرز کا یعنی کہ ہمارے بھارت میں ہمارے اتحاس کی اچھے انہیں بتائیے کہ اتحاس کیا ہے تو ہم اپنے بارے میں جان رہے ہیں ان کے انگل سے ان کے ہم نے چشمے لے لیے ہیں تو اب بلوچ لوگ نے اپنی اتحاس کو سنبھال کر رکھا ہے اپنے proud اتحاس کو مطلب اپنی strength کو سنبھال کر رکھا ہے یہ بھی ماننا ہے کہ جو جو tough areas میں لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا tough terrains of belجستان ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں اور اس میں مجھے ایک انٹرسٹنگ انگل یہ بھی نظر آتا ہے اگر آپ اس سے واسطہ رکھتے ہوں تو آپ شیئر کیجئے گا جیسے پنجاب ریجن کی بات کریں انڈیا کے اور وہاں پہ آپ سانگ کو دیکھئے تو پنجابی سانگ میں آپ ایک بڑی ماترہ ملے گی ایسے سانگ جہاں پر جڑنے کی بات کی جائے گی بندوق وغیرہ کی بات کی جائیں گی پیپی سانگ ہوتے ہیں رائٹ پارٹیز وغیرہ میں چلتے ہیں ہریانہ میں بھی آپ ایسے میں چلے جائیں گی تو وہاں کی لوکل سانگ میں گولی بندوق اور ایسا کیوں نہیں دکھتا آپ کو شاید اس کا جیوگرافی اور ہسٹری بھی کارن ہو سکتا کیونکہ اگر ہم انڈیا کے فرنٹیرز کو جانے تو آپ کا جو نورت ویسٹن پارٹ یہی ہمارے طرف حملے ہوتے تھے تو اس ایڈیا کو لوگوں کو مضبوط ہونا پڑے گا there's no other way out کیونکہ ہم یہاں سے ہو رہے ہیں تو ایسے میں کلچر ہے that is why you will feel a difference in آپ کو ایک فرق پتہ لگے گا تو یہاں پر ایک important قصہ ہے نوروز خان یہ ہے نوروز خان اسی سے اوپر کی عم آزاد بلوچستان کا سپنا continuous fight کر رہے تھے پاکستانی آرمی کے خلاف اور ایسے میں دائر سی بات ہے پاکستانی آرمی کے پاس مورڈن وارفیئر کے ٹیکنیکس ہیں تو یہ گوریلا وار کرتے تھے تو یہ بلوچستان کی کچھ پہاڑیوں میں جا کر چھپے ہوئے تھے اور وہی سے اپنا اٹیک کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے تو ایسے میں پاکستانی آرمی ان سے کہا کہ بہت ہو گیا اب انہ نے ایک پرستا بھیجوایا کسی کے ثرو کہ آپ نیچے آجائیے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے فائٹرز کے ساتھ اور ہم یہاں پر سندھی کر لیتے ہم شانتی کر لیتے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا آپ کو نورو صاحب نے کہ اچھا ایسا ہے چلو آجاتے ہیں اب وہ آگئے ان کے ساتھ کہا جاتا قریب ڈیڑھ سو لوگ اور تھے جو ان کے ساتھ آئے اس میں ساتھ میں ان کے بیٹے بھی تھے ساتھ میں ان کے بھتیجے بھی تھے تو اس سب لوگوں کے ساتھ یہاں پر آگئے لیکن جیسی وہ نیچے آئے اس کے بعد پاکستانی آرمی نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور ان پہ ٹرائل ہوا اور ان کو تو فانسی نہیں ہو پائی لیکن جو ان کے بیٹے تھے ان کے ساتھی تھے ان کو فانسی پر لٹکا دیا گیا اب پاکستانی آرمی آئیسا ہی چاہتی تھی باتا لگے کی ایکچول میں بیٹا ہے کون 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 بیٹا ہے تو بیٹے کو ختم کرنا ضروری ہے نہیں تو وہ نیا نروز خان بن جائے گا تو ایسے میں جب ساتھ لوگ سب سے پہلے فانسی لگی اور ان کی لاشوں کو لگایا گیا نروز خان کے سامنے اور کہا پہچان کے بتاؤ کہ آپ کے بیٹے ان میں سے کون سے ہیں تو نروز خان نے جواب دیا یہ سب میرے بیٹے تو یہ تو بتائیں گے نہیں اور اس کے بعد ایک اور قصہ ہے ان کا اور یہ بتاتا ہے کتنے مضبوط اور ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں یہ گئے اپنے بیٹے کے پاس تو اس کی جو موچے تھی وہ نیچے تھی تو اس کی موچوں کو اوپر تاؤ دے دیا اور ان کا میسج تھا کہ یہ سمجھئے کہ آزاد بلوچستان یہ سپنا آپ نے اس سے نکاح کر لیا آپ کی شادی اس سے ہوئی یہ آپ کی محبت ہے اور اس کے لئے اگر جان بھی گوانی پڑے تو اس میں کچھ 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 کھونا ہے آپ کو اور بلوچ لوگوں کو بھی نراش نہیں ہونا چاہے اس بریوری اور دن تو سب کو مرنا ہے مائن نے یہ رکھتا ہے کہ مر کس کاؤز کے لیے اب دیکھیں ایک اور لیڈر ہوئے یہ بلکہ گورنر بھی رہے اکبر بگاتی پرویج مشرف کی سرکار تھی اور اس تائم پر ہتیا ہو گئی لیکن اپنی ہتیا سے پہلے انہوں نے ایک میسیز دیا تھا اور ان کا میسیز دیکھے جرہ میری موت جو ہے بلجستان کی آزادی کی جو مومنٹ اس کو اور اندھن کی طرح کام کرے گی اور اس ویسے میں تو مانتا ہوں کہ تکارات مک کدم ہوگا تو میرا جندہ بھی ہونا بھی بلوچستان کے کام آئے گا پاکستان آرمی کو ایکیوز کیا جاتا ہے انہوں نے جنسائیڈ کیا ہیومن رائٹ وائیلیشن کیا کئی سارے لوگ گائب ہو گئے کھل رہی ہے اور یہ سب ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا اور آج بلوچستان مومنٹ کے بلوچستان میں پریزنٹ ہو کر یہ مومنٹ نہیں کھڑی کر رہے آج یہ لوگ یوروپ میں بھی ہیں یو ایس میں بھی ہیں یو ای میں بھی ہیں اور کچھ انڈیا میں بھی اب دیکھیں یہ ہم نے پکش بتایا بلوچستان کی طرف سے لیکن جاننا ہوگا کہ پاکستان کا کیا پکش ہے ان کی سرکار کی طرف سے جو پکش رکھتے ہیں پاکستانی جنرلسٹ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں پاکستانی آرمی کے پاس کوئی راستہ تھا ہی کیا جب بلوچستانی لوگ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں پاکستانی حکومت پہ آرمی پر آٹیک کر رہے ہیں تو کاؤنٹر آٹیک تو آرمی کو کرنا ہی پڑے گا جن لوگوں پر شک ہوگا کہ انسرجنٹ ہیں ان کو اٹھانا بھی پڑے گا ان کا کہنا ہے کہ ملیشیس ہے کئی بار اس میں گڑبڑیاں ہوتی ہیں لیکن کوئی اور راستہ ہے کیا کیونکہ ایک یونائٹڈ پاکستان تو رکھنا ہے پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیا جا سکتا پنجابی جو ڈومیننس ہے پاکستان کی وہ آج کی نئی بات نہیں ہے اگر ہم بانگلہ دیش کو جانے تو وہاں پر بھی یہی دکت تھی یعنی جو ویسٹ پاکستان میں پنجابی پروونس کے جو لوگ تھے جو میجوریٹی میں وہی کنٹرول کر رہے تھے ایسٹ پاکستان یہاں پر بینگولی ایتنی سٹی کے لوگ تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بینگول ایسٹن پاکستان سے ہمیں بانگلہ دیش ملا لیبریشن ہوا بانگلہ دیش کا تو ایک طریقے سے کانفیڈنس بوسٹ ہوا بلوجستانیوں کا ان کو لگا کہ اگر یہ بانگلہ دیش وہاں بن سکتا ہے تو بلوجستان کیوں نہیں تو ایسے میں انہوں نے اپنے آمڈ کانفلکٹ کو اور زیادہ تیز کر دیا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بانگلہ دیش کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی ہی لوگ اگر آپ مانتے ہیں کہ بلوجستان آپ کا بھاگ ہے تو اس میں رہنے والے باشندے بھی تو آپ کے ناغریک ہیں تو ایسا ورلا ہی ہوتا ہے کوئی کہ اپنی لوگ کے خلاف وہ اپنی ڈیفنس فورسز کا یوز کر دے مطلب اس طریقے سے کہ ایر فورس کا یوز میں سیویلین پوپولیشن ہے کہیں سارے لوگ وہ ختم ہو گئے جو بلوجستان ویلی تھی وہ تیس نیس ہو گئی تو ایسے طریقوں سے بیسیکلی وہاں پر جو مومنٹ ہے وہ زیادہ بوسٹ رائٹ ان کو لگا کہ ہم نے ملیٹنٹ کو ختم کیا لیکن بوسٹ بھی ملا پھر ہم بات کرتے ہیں آپ کا تو انفرسٹرکچر شروع سے ویک تھا اس کے بعد آپ پیلی سی بیک ورڈ تھے اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو سیپریسٹیس مومنٹ تھی وہ ایڈمسٹریشن کے خلاف لڑ رہی تھی تو وہاں پر وکاس کر پانا اتنا آسان بھی نہیں تھا رحم اللہ یوسف ضائی کا کہنا ہے کہ دیکھے آپ کے ایریا میں ٹرائبل ایریاز ہیں اور پاکستان کے کئی اور ایریاز ہیں یہ بات میں مان سکتا ہوں کہ انہے ٹرائبل ایریاز میں جتنا کام پاکستانی حکومت نے کیا ہے آپ کے اتنا کام نہیں ہوا لیکن یہ نہ ہو پاکستان کی ان انٹینشنل پولیسی فیلیر آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو انٹینشنل نہیں کہہ سکتے اب میجر سورٹ جو گریوینس کا ہے وہ گوادار بھی ہے بلیستانی پولوچ کا کہنا ہے جو گوادار ہو رہا ہے تو ایسے میں چائنہ کو فائدہ ہو رہا ہے اور جو پنجاب پروونس ہے وہ بھی کیا ہو آتا ہے جب بھی انفرسٹرکچر آتا تو وہاں پر لوگ چاہیے ہوتے ہیں بھئی آپ کو انجینئر چاہیے لیبر چاہیے تو انجینئر لیبر کہا سے آرہی ہیں آپ کو بلوچ بلوچ ہیں بلوچ 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 چال ہے ہماری مومنٹ کو سپریس کرنے کی کیونکہ ہماری پوپولیشن کم ہے چوالیس پرسنٹ ایریا ہے تو اب اس ایریا میں اگر جگہ جگہ سے لوگوں کو پنجاب سندھ کے الگ لوگوں کو یہاں پر لیا ہوگے تو اگر اگر ایمپلویمنٹ کس کو مل رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ادھر ایتنی سٹیز کے لوگوں کو مل رہی ہے جاج چائنا پاکستان اکولمیٹ کوروڈور ہے وہ بلوچستان سے ہو کر جاتا یہ دیکھئے کشگر ایریا یہ پھر پاک کشمیر سے جاتا اسلامباد سے گوادار جاتا ہے تو یہ ایک طریقے سے بلوچستان دونوں کے لئے گوادار کیونکہ چھتر کی راجنیتی اور ان کی اپنی راجنیتی کے لئے گوادار ایمپورٹ ہے اب دیکھیں سی پیک کے آنے کے بعد یہ بتایا گیا پاکستانی کی حکومت نے کہا دیکھیں ہم یہاں سے یہ روڈ بنوار رہے ہیں انفرسٹکچر بنوار رہے ہیں اس کے آج پاس انڈسٹریز آئیں گی سکل ڈولپمنٹ ہوگا جاپس آئیں گی تو آپ کے ہاں ڈولپمنٹ ہو جائے گا پوورٹی چلی جائے گی آپ تفصیل اس کا سپورٹ کیجئے لیکن جو آکڑے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں پوورٹی ابھی بھی ہے تو چائنا کا کیا موٹیو ہے چائنا کا موٹیو نمبر ون ہے کہ ہم پاکستان کو اتنا ادھار دے دو پاکستان کو تو آپ کے بڑے بھائی ہیں ایسا کریے یہ گوادار والا ریجن جو ہے 99 years کہ دیجئے اس میں ہم اپنا military establish کر لیتے ہیں اس military establish کر کے ہم انڈیا کو pressurize کریں پاکستان کہے گا چلو ایک کام تو رہا ہے اپنا کم سے کم انڈیا پر pressure تو بن رہا ہے اپنا جو شیطر ہے سمپروبتہ کو compromise کر لیں ہم چینہ کو دے دیں گے لیکن اپنا جو انڈیا ہے اس کو suppress کرنے چلو ہم اس کا ایسا کر دیں گے تو ایسے میں یہ اس کی پولیسی ہے کیونکہ وہ پیسے کے بل پر اس ادھار دے کر بڑے بیاج لگا کر ایک طریقہ استعمال کرتا آ رہا ہے ساتھ میں if disturbance in South China मین مدہ آپ سمجھ پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں آپ سمجھ سمجھ سی کا ایشو جنہوں نے نہیں دیکھ ایک بار میں پورا ایشو پوچھا جائے گا آپ کے پاس سالیڈ آرگومنٹس تینشن والی بات نہیں ہے اپ سال چین ہو گئے تو میرا ویپار کیسے چلے گا مجھے ادھر راستے چاہیے ایسے میں اس نے مینمار میں کیوپیو پورٹ پر انویسٹ کیا چلنکہ میں ہمبن ٹوٹا پر کیا اور یہاں پر گوادار پر کیا تو چاہ رہا ہے کہ اگر یہاں سے مجھے کنٹرول کرنی کی کوشش کرو گے تو میں تو یہاں کے تھو اپنا ویپار بڑھاؤں گا رکھوں گا نہیں میں تو ایسے کنٹرول کر لوں گا تو اس سٹریٹیجی کے لیے گوادار جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے کیونکہ گوادار کے تھو وہ سینٹرل ایشیا یوریشیا یہاں پر اپنا کنٹرول کرے جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایی یہ ایک الٹرنیٹیو روٹ ہے ستوے ہمبن ٹوٹا ستوے پر انڈیا کا بھی انویسٹمنٹ ہے جہاں پر چائنا کا میجر انویسٹمنٹ ہے دونوں ستوے ان کیوپیو انویس بوت پورٹس آر ان مہنمار چیان رکھئے گا چائنا ہنس آف بلجستان نو ٹو سی پیک تو یہ آپ دیکھ رہے بلجستان جو ریپبلک پارٹی جرمنی میں ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکل لیا چائنا پاکستان اکانومی کروڈر کو ہٹائیے یہاں سے اب دیکھیں 2021 کی ایک ریپورٹ ہے پاکستان ایسا دیش جس کے پاس سب سے زیادہ انفرسٹرکچر پروجیکٹ سینڈر بھی آ رہے ایک تو یہ بات ہوگی اور دوسرا پھر اس میں کرپشن بھی وائلیشن بھی ہے تو یعنی کہ ڈیٹ ٹرپ پولیسی میں گستا جا رہا پاکستان اور انہیں کو تو آپ جانتے ہیں عمران خان کہا جاتا ہے کہ پپٹ بن گئے ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ اب اس کے لئے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو مانا جاتا ہے کہ پاکستان is a deep state یعنی کہ وہاں پر جنتہ دورہ چنی جو سرکار ہے وہ اصلیت میں حکومت نہیں کہا وہاں پر اور بھی پاور سینٹر جو کئی بار مضبور کر دیتے ہیں مضبور کر دیتے ہیں سیویلین ریپبلکن گورنمنٹ کیوں ہے تو ہمارے حساب سے چلو نہیں تو ہٹا دیے جاؤ گے لیکن اب اس میں چنتہ کا وشہ یہ ہے پاکستان کے لئے کہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو رہا ہے کرپشن چارجز میں جو کی چائنہ پاکستان اکانومی کروڈور میں ہو رہا ہے ایک تو آپ ادھار لے رہے ہیں پیسہ چائنہ سے اور اس کو اپنی دیش کی ترقی پر استعمال نہیں کر رہے ہیں کرپشن ہو رہا ہے تو ایسے میں تو آپ اپنی دیش کو اور زیادہ ویک کر رہے ہیں اور بلوچستان کا جو کاؤز ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں تو ایسے کیا بلوچستان کبھی الگ ہو پائے گا پاکستان سے تو دیکھیں اس پہ کچھ ویوز جانتے ہیں اسٹیفن کوہے ان کی بک ہے آئیڈیاز آف پاکستان اب ایک ایک پوائنٹ کو جرد سمجھئے گا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پاکستان بلوچستان کو چاہیے ایک سٹرونگ میڈل کلاس ابھی وہ سٹرونگ میڈل کلاس نہیں ہے پہلی بات تو پوپیلیشن ہی کم ہے اس کے بعد جو پوپیلیشن زادہ تار وہ گریب ہے لیکن حکومت کو بدلنی میں جو سب سے ادھا کارگر ثابت ہوتی ہے وہ میڈل کلاس ہوتی ہے تو ایسے میڈل کلاس چاہیے لیڈرشپ کو موڈرن کرنا پڑے گا پوپیلیشن کم ہے تو یہ ایک طریقے سے نیگڈیو پوئنٹ بتا رہا ہے کہ بلوشستان کی جو مومنٹ وہ ویک ہے ساتھ میں ان کو پاشتون سے پنگا لینا پڑے گا پاکشت پاشتون مطلب سے تو اپنے سروائیول کے لیے لڑنا پڑے گا کل ملا کر بات یہ ساتھ میں انہیں ہیلپ چاہیے وہ ہیلپ نہیں مل رہی ایران سے افغانستان سے تو فیلال بھولی جاؤ ساتھ میں ایڈمیسٹریڈیو پیپل آر این ایڈمیسٹریشن تو اب سٹیفن کوہن کے جو پوئنٹس ہیں میں ان کو اس طریقے سے آپ کے لئے آسان کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے بھئی کسی بھی دیش میں کسی بھی مل ریمٹ کو مضبوط کرنے کے لئے کون چاہیے لوگ چاہیے لوگ کے بینہ تو نہیں ہو سکتا اب لوگ اگر کم ہیں تو پروبلم ہے تو یو نیٹ پوپلیشن اس کے بعد میڈل کلاس چاہیے مورڈن لیڈرشپ چاہیے اور یہ آپ کے لوگ ایڈمیسٹریشن میں بھی چاہیے ساتھ میں آپ کو بلوپرنٹ چاہیے آپ کیسے سٹرونگ ایڈمیسٹریشن اسٹیبلش کریں گے ایسا نہ ہو کہ آپ نے لگ دیش تو بنا لیا اور وہ دیش میں چل رہا ہے سیویل وار تو پہلے استثیتی بیٹر تھی اس سے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پورا کاؤز آپ کا پانی میں بھی جائے گا ایتھنک کانفلکٹ جو ہے پاشتون سے اس کو آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا آپ کو فائنڈ او وی آؤٹ ساتھ میں آپ کو فورن سپورٹ چاہیے اس کے بینہ کوئی بھی راشت راشت نہیں بنتا تو ایسے میں ایران اور ادر نیشنز جو ہے ان کا آپ کو سپورٹ چاہیے انڈیا بینگ ون تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ان براڈ پور پیلرز کو دھیان میں رکھیں پورشن اگر بلوچستان انڈ سٹریجک امپورٹنس انڈیا پاکستان رلیشن پر آئے تو ہمارے ڈسکشن سے کافی پوائنٹس آپ کے پاس آلڑی ابھی تک تیار ہو چکے لیکن کی ورڈز کو اس طریقے سے میں تھوڑا زیادہ سٹریس کرتا ہوں کیونکہ الٹیمیٹلی ایکزیم میں ان کو یاد کرنا اور پھر ایکسپریس کرنا ضروری ہو اور آپ کی میچورٹی around these will reflect itself اب اور کیا problems ہیں بلوچستان میں leadership تو ہے لیکن leadership میں بھی homogeneity نہیں ہے یعنی کہ بلوچ cause کے لیے جو بلوچ لوگ ہیں ان میں بھی الگ الگ parts بٹے ہوئے ہیں الگ الگ sections ہیں تو ایک homogenous ایک leadership سنگٹیت ہو چاہیے بلوچ جو influential people ہیں بلوچستان کے وہ بلوچستان چھوڑکے ہی چلے گئے ہیں وہ رہ رہے ہیں UAE رہے ہیں US Europe تو ایسے میں جب influential لوگ ہی وہاں نہیں ہیں تو پھر وہ ground پر بدلہ آئے گا کیسے اب اس پہ دیکھئے جو انڈیا کے پورو ambassador رہے ہیں افغانستان میں اور بشیش رگیاں ہیں بلوچستان کے ایشو پر ان کا کہنا ہے کہ سٹیفن کوہے جو بات کر رہے ہیں وہ بلوچستان کی جو سیرے سے خارج کر رہے ہیں ان خامیوں کی یہ دور درشتہ نہیں ان کا کہنا ہے کہ already ایک movement وہاں پر موجود ہے اور اتحاس اٹھا کر دیکھئے یہ چھوٹی سی چنگاری ہی آگ بنتی ہے بس اسے ہوا کو چاہیے ہو تو بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے بلوچ لیڈر انہوں نے بانگ کی ہے پی ایم موڈی سے کہ آپ ہمیں official asylum دے دیجئے یعنی کہ رائنی تیک سرکشہ دے دیجئے بلوچ لوگ آ کر انڈیا میں آنا چاہتے ہیں انڈیا سے اپنی مومنٹ کو پھر یہ continue کریں گے اب انڈیا کا کیا stance ہے اس پہ ہمارا اس پورے ویڈیو سیشن کا last part ہے دیکھیں پی ایم موڈی جی بھارت کے ابھی تک پردان منطریوں میں سے پہلے ایسے پردان منطری انہوں نے آزادی انڈیپنڈنس دی انہوں نے یہ کھل کر بولا تب اتنا کلیر اب تک کسی نے نہیں بولا انہوں ریفرنس کیا بلوچ فریڈم کے گلگت اور پاکستان اکیپائیڈ کشمیر انہیں انڈیپنڈنس دے سپیڈ انہوں تینوں ریجن کے گلگت پاک اکیپائیڈ کشمیر اور بلوچ فریڈم ان کی سولیڈیاریٹی ہے یعنی کہ جب پردھان منطری بولتے وہ اپنے لئے تھوڑ نہ بولتے وہ بھارت کے لئے بولتے یعنی کہ انڈیا is standing with the بلوچ people their movement for freedom اب آپ کہیں گے بول رہی ہیں تو پاکستان کی اس پر کوئی پرتکریہ نہیں پاکستان کو میسیج کو بدے کو بنائے رکھنے میں اگر ایک پاور جس ہم الزام لگائیں تو وہ بھارت ہے حالانکہ انہوں نے اس کے ابھی تک کوئی پروف نہیں دی ہیں سیم کورمر افغانستان پاکستان انوائی ڈیپلومیٹ ریچارڈ ہلبروک انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی کئی بار پاکستان شکایت کر چکا ہے کہ بلیجستان میں جو آگ لگانے والا وہ بھارت ہے لیکن ہم نے جب بھی پاکستان سے کہا بھئی سبوت نہیں دی ایسا ان کا افیشل سٹیٹ اب مدہ یہ ہے کہ بھارت بلیجستان کو دیریکٹ سپورٹ کر دینا چھے ملیٹرلی کہ ہماری آرمی دیریکٹ سپورٹ کر رہی بلیجستان کو دیکھیں کہا جا رہا ہے یہ بہت ہی کوسلی ہوگا اور ڈیزاسٹرس ہوگا سب ہی فرنٹ سے یعنی کہ بھارت انڈیا اور پاکستان اور میں نے آپ کو بتایا بلیجستان کتنا زیادہ ضروری ہے پر سیفٹی سیکیورٹی پروسپیارٹی آف پاکستان تو اتنے آسانی سے دھونا زانے دے اب اس پہ راجیش راج گوپالن جینیو پروفیسر ہیں ان کی بہت اچھی سائٹس ہیں اس پہ انڈیا ایسا کلیر سٹینڈ ابھی کیوں لے رہا ہے اب تک نہیں لیا ابھی کیوں لے رہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو پرائیم نیسٹر نے ریفرنس دیا بلوجستان پر ایک سگنل دے رہا ہے پاکستان کو کشمیر کی طرف مت دیکھو کشمیر میں جو ٹیرزم اس کو سٹاپ کر دو یہ ایک طریقے سے میسیج دیا ہے اور اس کو وہ کہتا ہی کہ ایک اسکلیٹری پولیسی ہوتی ہے اسکلیٹری پولیسی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر دوسرا آپ کے کام کرے آپ کہو کہ آپ نے کیوں کیا پھر آپ کاؤنٹر کرو ٹھیک ہے بھئی آپ نے سرجکل سٹرائک کر دی ایک ہوتا ہے کہ پہلے سی ایک فٹ آگے رہو ایک سٹیپ آگے رکھو اس کے من میں ڈر بنائے رکھو کہ میرے پر پریشر بنا ہوا ہے اگر بلوچستان پر سپور کسی بیس سے تو ایسے میں یہ اسکلیٹری پولیسی خود کے نیشنل سیکیوریٹی کے لئے ضروری ہوتا ایسا بول رہے ہیں مرسل راج کھو پہل ایسے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر نہیں سدھرا تو پھر کیا کرنا پڑے گا steps لینے پڑی گا on ground اب ہم ویسے یہ statements use کر دیتے ہیں کہ نہیں سدھرا so that you can actually relate with them لیکن international politics میں سبھی nations اپنے national interest کے لئے کرتے ہیں اور realist perspective یہی ہے مطلب واسطرکتہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے national interest کو secure کرنے کے لئے escalatory positions لینی پڑتی اور یہ ہمیں اتحاس سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے back foot پہ رہے اور ambigous policy stand رکھے clarity نہیں رکھے تو دوسرا اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے اور جتنے زیادہ ہم unambigous رہیں کوئی اس میں doubt نہیں ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے تو دوسرا پھر control میں رہے یہ ہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا بھی انڈیا should reach out to baloch ایک idea یہ دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان ساتھ communication ستھاپت کرنی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ tie up کرنا چھے ان سپورٹ کرنا چھے جس anti Pakistan narrative بن سکے US Congress میں when Parliament دیکھ ایک technique national interest کو serve کرنے اور اس کے through ہم نے دیکھا ہے geopolitics change ہوئی ہے کیونکہ US کا stand کیا ہوگا بلوشستان پر اس پر depend کرے گا کہ US کے parliament میں کتنی گرمی ہے بلوشستان کو لے کر اور کب ہوگی جب ایسے دیش اکھٹا ہوں گے lobby کریں گے UN تو یہ ایسے میں ظاہر سی بات ہے جو opponent ہے بلوشستان movement وہ اور زیادہ مضبوط بنے گی تو یعنی کہ بلوشستان representation administration is getting stronger تو ایسے میں unified national movement بن سکتی ہے اور اگر وہ unified national movement بن گئی تو ظاہر سی بات ہے بلوشستان پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے کیونکہ دیش ایسے الگ بنی ہے اور وہ انڈیا کے security interest کے لیے long term security حالان میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر پڑوسی دیش کا administration ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لئے silver lining word نہیں کرنا چاہے that is my personal looking کیونکہ پاکستان کا administration weak ہوتا ہے corruption ہے terrorism ہے تو ہمارے لئے silver lining نہیں چاہیے یہ انہوں نے پولیرستان کے ریفرنس سے بول silver lining بہت اچھی بات کیونکہ اگر پرشاسن weak ہو گیا تو وہاں انڈیا sentiments ہیں already وہاں پر administration اس کا use کرتا رہتا ہے لیکن کئی بار وہ اور زیادہ terraced heavens وہاں پر بن اور terraced heavens بن گئے تو اور زیادہ انڈیا کے لئے نسان دائک ہو سکتے ہیں آرہی بات سنجھ میں تو اس وجہ سے پڑوسی تو سرکار ہے وہ stable ہو یہ انڈیا کے لئے ٹھیک ہے پھر ہم engage کر سکتے ہیں پھر ہم solution کال سکتے ہیں اور اگر وہی week ہو گئے وہی ٹوٹنے لگے تو solution کس کے ساتھ نکال جو counter strategy کرنے وہ کس کے ساتھ کریں گے yes so this is a message that those who are those who are planning to purchase any course then there's code ہے آپ use کر سکتے ہیں so those who have any doubt with respect to any topic they can shoot me a message on my personal personal insta handle shashang.powerbeing یہ جو آپ ka pdf ہے shashang tyagi for you telegram group آ جائے گا see you in the next video till then keep learning keep growing